فَالْشِدْتُ رَا يَقُمُّنِينَ لیکن دو باتیں ذہن میں رکھئے پہلی بات تو یہ کہ آپ کبھی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حضور کو دیکھ رہے چاہے وہ حضور ہی ہو اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے کہ شیطان میری شکر اختیار نہیں کر سکتا تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ خطاب جو تھا صحابہ سے تھا صحابہ حضور سے حضور کو دیکھ چکے ہیں وہ تو پہچان سکتے نہیں یہ شکل جو اس وقت صحابہ نے آ رہا ہے خواب میں یہ حضور کی ہے یا نہیں ہے میں اور آپ کیسے کریں گے لہٰذا اس میں وہ یقین کی بات نہیں ہو سکتی دوسرے یہ کہ آیا اس کی خواہش یہ کوئی بہت اہم شئے ہے بہت ضروری ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو چیز اہم ہے دین کی وہ تو پیچھے ڈالتی ہو اور غیر اہم دین شئے کے جو ہے وہ ہم اس کو اس کی عارضو اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو اہم تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو مال کھپاو جان کھپاو ایک جماعت میں شامل ہو جو کام کر رہی ہو تاکہ وہ جماعت اگر من حیصل جماعت مضبوط ہو جائے تو باطل سے ٹکراؤ اصل بات تو اہم یہ ہے باقی حضور خواب میں آ جان آ سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سچا خواب بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے آج بھی سچے خواب جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ رویہ صادقہ یا رویہ صالحہ یہ نبوت کے چھالیسویں یا ساٹھویں جز کے برابر ہیں یہ سلسلہ جاری ہے آج بھی آتے ہیں لوگ کو خواب یہ خواب دیکھا ہے جو واقعہ دیکھا ایک دن بعد دو دن بعد تین دن بعد چار دن بعد بین ہی وہ واقعہ ظہور پذیر ہو گئے ہیں حدیث میں آتا کہ فلق السبح وہ ایسے واقعہ ظہور میں آ گیا جیسے صبح تلو ہوتی ہے یہ سچا خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کا جو عالم ہے اس کے ساتھ اس انسان کی روح کا قرم ہو چکا ہے تو ملائکہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹیو آرڈرز آپ کو معلوم ہے کہ کہاں اسلام آباد میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے یہاں کے کسی کسی گورنمنٹ آفیشل کے لیے کہ اس کو پروموٹ کر کے وہاں پہنچاؤ اب اب وہاں آرڈر فرض کیجئے کہ ابھی ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے تو ٹائپ ہو رہا ہے ٹائپ ہو کر وہ پھن جائے گا پھر دستکت ہوں گے پھر جائے گا لاہور آئے گا تو وقت لگے گا نا لیکن اس عرصے میں وہاں کا کوئی آدمی جو ہے وہ خطا دیتا ہے اس کو کہ تمہارے لیے یہ آرڈر ہو گئے بھئی ابھی وہ آرڈر تو نہیں آیا اس کے پاس پتہ چل گیا کہ آرڈر ہو گئے اسی طریقے سے فرشتے بعض اوقات جو ہیں جب کسی کا قرب ہوتا ہے تو ان سے معلوم ہو جاتا ہے انہیں کہ کیا واقعہ ظہور پذیر ہونے والا ہے وہ ظاقعہ ظاہر اس کا نام ہے ریعہ صالحہ ریعہ صادقہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اور متفق علیہ روایت ہے کہ جو وحی کا آغاز ہوا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم مور میں سب سے پہلے یہ سچے خواب ہی آپ دیکھتے تھے تو جو آپ دیکھتے تھے وہ عالم واقعہ میں کفلق سبح اسی طریقے سے وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا تھا یہ گویا کہ آغاز تھا اس کا کہ روح محمدی کا وہ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ ہم انتصار ہو گئے آئے اب اس کے بعد پھر وہی شروع ہوئی ہے براہ راست جو ہے وہی حضرت جبریل علیہ السلام نے کر آئے پہلی وہی غالہ راب تو یہ بات آپ کی جو تھی خواب کی تو خواب میں حضور آ سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں خواب میں کوئی اور بھی ہمارے جو اولیاء اللہ گدرے ہوئے ان کی ارواح میں سے بھی قروح آ سکتی ہے کوئی شک نہیں لیکن آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہ کسی شیطان نے کہا ہو اور آپ کو وہ پہ ورگلا رہے ہیں تو دوسری لازمی بات جو ہے وہ ان خوابوں کی یہ ہوگی کہ کوئی شئے اگر کتاب اور سنت کے منافع کہی جائے تو کہ یہ شیطان کا خواب ہے چاہے کہنے والا کہہ رہا ہوں کہ میں رسول اللہ تم سے بات کر رہا ہوں نہیں کتاب اور سنت کے خلاب بات ہے تو شیطانی خواب ہے رد کرو اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ انگر دل گواہی دینے کے واقعی حضوری تھے چلی یہ کوئی بات نہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس خواب سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو خواب میں یہ بتا دیا حضور نے وہ تو یوں ہے میرے لئے تو شراب حلال کر دی ہے تو وہ شیطانی کر سکتا ہے حضور تو نہیں کر سکتا ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى العذنان